بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیونکہ نعرہ کشی کرو اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے خدا نے تم لوگوں کے لیے قسموں کو توڑ ڈالنے کو مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيًا عَلِيمُ الْخَبِيرُ اور جب پیغمبر نے اپنی بعض بیوی حفظہ سے چپکے سے کوئی بات کہی پھر جب اس نے باوجود ممانیت اس بات کی عائشہ کو خبر دے دی اور خدا نے اس عمر کو رسول پر ظاہر کر دیا تو رسول نے عائشہ کو بعض بات جتا دی اور بعض بات ٹال دی غرص جب رسول نے اس واقعے حفظہ کے عائشہ راز کی اس عائشہ کو خبر دی تو حیرت سے بول اٹھی آپ کو اس بات عائشہ راز کی کس نے خبر دی رسول نے کہا مجھے بڑے واقفکار خبردار خدا نے بتا دیا ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکة بعد ذلك الغهیر عسا ربہو ان طلق کنن ان یبدلہو ازواجا ازواجا خیرا ملکن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات ثیبات سائحات ثیبات وابکارا تو اے حفظہ وعائشہ اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہیں اور اگر تم دونوں رسول کی مخالفت میں ایک دوسری کی آیانت کرتی رہوگی تو کچھ پرواہ نہیں کیونکہ خدا اور جبرائیل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ کچھ فرشتے مددگار ہیں اگر رسول تم لوگوں کو طلاق دے دے تو ان قریب ہی ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا کرے جو فرما بردار ایماندار خدا رسول کی مطی گناہوں سے توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بیعی ہوئی اور بن بیعائی ہوئی کوواریاں ہوں اے ایمانداروں اپنے آپ کو اور اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے ان پر وہ تندخو سخت مجاز فرشتے مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں جب کفار دوزت کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا کافروں آج بہانے نہ ڈونڈو جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسا ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم ويدخلكم جنات تجري جنات تجري من تحتها الانهار یوم لا يخزي الله النبی والذین آمنوا معه اے ایمانداروں خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تم کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اس دن جب خدا رسول کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائنی طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا اور یہ لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ایہا النبی جاهد القفار والمنافقین واغنب عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصید ورب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوط اے رسول کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نو کی بیوی واہلا اور لوط کی بیوی واہلا کی مسل بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف تھی تو دونوں نے اپنے شوہروں میں دغا کی تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِذِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنَةَ عِمْرَانَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُدُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فیرون کی بیوی آسیا کی مثال بیان فرمائی کہ جب اس نے دعا کی پروردگار میرے لیے اپنے یہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکار آتا فرما اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں روپ ہوگ دی اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی